بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں آج بیکڈرونڈ اپ چینج دیکھ رہے ہیں میں ایک اور لیدہ روم میں بیٹھا ہوں شاید میری واد بھی آپ کو تھوڑی مختلف لگے کیونکہ آواز اس روم میں گونج رکھی ہے بہرحال جی ڈالر کے مطلق تو وہی اپ ڈیٹ ہے جو روز ہوتی ہے یعنی کہ آج بھی ایک روپے کم اور اگر ہم ریالر کی بات کریں تو پہلے میں نے رات کو ایک ویڈیو شیئر کیا اس میں آپ کو بتایا میں نے اس وقت ریال کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آنے والے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ رات کو میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں میں بہرحال کسی بھی ڈبل شاہ سے محفوظ رہیے گا ڈبل شاہ سمجھتے ہیں آپ پاکستان میں ایک بہت نام چلا تھا ڈبل شاہ کا لوگوں کے پیسے ڈبل کرتا تھا وہ تو ایسا کوئی بھی ڈبل شاہ اگر آپ کو مل جائے نا کہ اب مثال کے طور پر آپ پانچ ہزار ریال کا آپ کا میں سات ہزار ریال کر دیتا ہوں میں آپ اتنے دن ویٹ کر لیں ایسے کر لیں تو وہ بھائی فراد ہوگا اس سے محفوظ رہیے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں میں برحال اگر ہم ریال ریڈ کی بات کر لیں تو آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ کو بتا دوں میں پاکستانی روپے کے حساب سے کر بات کریں بھائی تو پجتر روپے ستاسٹھ پیسے آج کا ریٹ ہے اس میں اگر ایڈیا کی بات کریں تو بائیس روپے اکیس پیسے بنگلہ تشیٹکے کی بات کریں تو انتیس ٹکے ستائیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے بتا دیتا ہوں آپ کو میں ویسے ایک چیز اور قابل غور آ رہی ہے کل والی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ ستیٹ بینک کی طرف سے یعنی کہ عالمی بینک کی طرف سے جو کہا گیا ہے پاکستان کو پانچ لاکھ سے کم جتنے بھی کماتے ہیں چاہے کوئی پچاس ہزاری کیوں گے نہیں کماتا ہے اس کے اوپر بھی پینتیس پرسنٹ ٹیکس ٹھوک دو تو یہ بات صرف ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر ابھی تک عمل درامد شروع نہیں ہوا یعنی کہ پاکستانی گورنمنٹ ابھی تک آرڈر نہیں کیا ہے لیکن یہ مشفرے کے طور پر پاکستانی گورنمنٹ کو بتایا گیا ہے جو کہ ایک بکواس قسم کا مشفرہ ہے خاص کر ایک لاکھ روپے یعنی اس سے کم کمانے والوں کے اوپر پاکستان میں جو اخراج آتا ہیں بھائی ایک لاکھ کمائے گا بندہ تو گھر چلے گا جو مہنگائی کے صورتحال ہے برحال جی اگر ایس ٹی سی پے کی آج بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ پچھتر روپے انیس پیسے دس ستنہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بنکی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے بانوے پیسے ان کی بھی دس ستنہ اور تئیس ریال فیس ہوتی ہے مختلف کیسز میں یہ تیس ریال فیس بھی کٹ لیتے ہیں اگر بات کریں ویسٹن یونین کی تو ان کا آج کا ریٹ ہے جی پچھتر روپے یارہ پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ہم بات کریں منی گرام کی تو منی گرام کا آج کریٹ 75 روپے 5 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کر لیں تو ان کا آج کریٹ بھائی 74 روپے 97 پیسے یعنی کہ 75 روپے بور رہے ہیں آپ اور 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر بات کریں ایس ٹی سی پی کی سوری اس ٹی سی پی تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں فوری بینک بینک جزیرہ کی یعنی کہ تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 21 پیسے 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو 75 روپے 2 پیسے ریٹ ہے جی 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر بات کریں کوئی پی کی تو کوئی پی کا آج کا ریٹ بھائی 75 روپے 27 پیسے ان کا ریٹ ہائی ہے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ پہلے جن بندوں کے اکامے ایکسپائر تھے وہ بھائی سعودی پوسٹ سے سعودی بینک سے پیسے بھیج سکتے تھے اکامہ ایکسپائر ہونے کے 6 ماہ بعد تک بھی ابھی وہ بھی نہیں بھیجتے ہیں اور دوسری بات آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ ہونڈی کے تھو اگر مثال کا طور پر جو بندوں جن کے اکامے بگر ایکسپائر ہیں یا حروب ہے وہ اگر ہونڈی بگر ایک تھو پیسے بھیجتے ہیں یہ صرف آپ کو بات رپیٹ کرنے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے دیکھیں ہونڈی والا بندہ اگر پکڑا گیا تو آپ کے ریال ڈوب جائیں گے اگر وہ مثال کو ایک تو ریٹ مناسب نہیں ہے ہونڈی کا بھی ریٹ ابھی کیونکہ اوپن مارکن پاکستان میں اس وقت تک ریش ہے اور اگر ہونڈی والا بندہ پکڑا گیا تو آپ کے پیسے بھی ڈوبیں گے اگر اس کے پاس سے آپ پکڑے گا تو بھائی آپ کو بھی ساتھ ہی وہ جیل میں لے جائیں گے